بات اور مختصر ذکر ہوگا چونکہ آپ نے کھانا بھی کھانا ہے اور بحمداللہ کھانا بھی تیار ہے یہ آپ کے نصیمی ہو اللہ آپ کے نصیمی آلہ سی آرام سب کے لئے خدا دنیا آرہ تم نے حیطہ فرمائے آمین مختصر بات ہمارے اقابر ہیں کہ یہ نصیحت آمین ہے جس کو عبو بکر ابن حضی رحمت اللہ رہے ان کا لقب شیش اکبر ہے یعنی پرافی بہت بڑی چیز سے بہت بڑی نمتیں انہوں نے کتاب لکھی ہے فتوحہ سے مکیا اس کی چوتھی جیندر میں انہوں نے بہت بڑے بڑے بہت بڑے بڑے نصیتیں فرمائی ہیں بے ندیل نصیتیں آپ نے بڑی بڑی بیان فرمائی ہیں ان میں ایک فرمایا جو مختصر تین لفتوں بیانت ہوگی فرمایا اپنی زندگی کو اپنی زندگی بناو ایک اپنے مال کو اپنا مال بناو دو کیسے فرمایا اپنے رفت کو اپنا رفت سمجھو یہ تین باتیں تین باتیں اتنی لمبی ہیں انہوں نے مختصر بات کی نا لیکن سمجھانے کے لئے اس میں بہت بڑا درکار ہے مختصر میار کرتا ہوں جن کی اپنی قبنے کی جو جن کی دین پر لگے گی آپ نے ذکر میں لی اور اس میں جو آپ آپ سن رہے ہیں یہ سننے والا وہ عمل ہے کہ یہ عمل کفیریاں نہیں بنا سیوہ قدوس کے اب آپ سن رہے ہیں اس میں کوئی ریاہ کاری تو نہیں ہے کوئی ریاہ اس میں ہے ریاہ عبادت کریں گے تو ریاہ ہو سکتا ہے روزہ میں ہو سکتا ہے حد میں ہو سکتا ہے زخیرات میں ہو سکتا ہے زکاة میں ہو سکتا ہے نبات میں ہو سکتا ہے یہ لوگ مجھے دیکھیں سننے والا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر ریاہ ہی کوئی نہیں اسی ناس کے یہ اخلاص کے ساتھ انسان سنتا ہے کہ میں سنا میں سنوں جب یہ سننے کے لئے آتا ہے اتنا اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ جب یہ بندہ اٹھتا ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ آپ کا دیتا ہے کیوں کہ اخلاص کے لئے آیا ہے یہ سننا یہ حدیث قرآن جب آپ سنے گے لیکن سننے کا بھی حکم ہے آلے حق سے سنو آلے باطل تو جنگر امام عزل ہو جائے گا آلے حق کے بعد جاؤں وہاں سنو اب میری عرض یہ ہے تو اب آپ کے بیٹے ہیں نے سن رہے ہیں قیان ہو رہا ہے آپ کان لگائے بیٹھے ہیں اب آپ کا یہ سننا جو اس میں وقت لگ رہا ہے یہ وقت این آفتا اپنا ہو گیا یہ وقت آپ کا اپنا ہو گیا اس پر حساب نہیں ہوگا یہ جو وقت ہے اس پر اپنا حساب نہیں ہوگا کیوں کہ خدا کے دین میں لگا رہا ہے آپ آگر اچھی مجلس میں بیٹھ گئے لیکن کے لئے بیٹھ گئے وہ جو سنس آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی جنگی اپنی دنگیں آپ مسجل میں آ کر بیٹھ گئے اعتقاق کے لیے سے بیٹھ گئے جہاں آپ کی زندگی اپنی بن گئی یعنی اپنی باقی جو زندگی ہے اس کے علاوہ چاہے ہم بزار میں جائیں چاہے ہم دفتر میں جائیں چاہے ہم کسی کام میں جائیں جو بھی ہوگا اس خانصہ اپنے جاں ہوگا کہ تم نے اس میں کیا کیا تھا تو اس وقت سے انہوں نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنا بناو زیادہ وقت ہمارا دین کی طرف لگے تاکہ ہماری زندگی اپنی بن جائیں آپ پو جائیں دین کے لیے تاکہ ہماری زندگی اپنی بن جائیں ایک دوسرے فرمایا اپنے مار کو اپنا مار بناو اپنا مار کیسے بن سا ہے فرمایا جو رقم آپ لگا رہے ہیں در میں جس جس خرچے پر اس کا حساب لینا ہے ہر ایک ایک پیشے کا حساب یاد رکھیں اللہ تعالی نے اس امت کے اندر جب صدیق اور فاروق سے حساب لینا ہے میں اور آپ کون ہیں جس جس خرچے حساب لیے جائے گا فرما سالن المرسلین جب رسولوں سے اللہ نے پوچھنا ہے یہ تم نے کیا کیا تھا تو آپ اور میں کون ہیں جس خرچے بیٹھے گئے شاپواران میں ہمارا تو فرحالا جو مال ہم نے دنیا کے ضروریات میں لگایا اس کا تو ہم نے حساب دینا ہے لیکن جو مال آپ نے اللہ کے لیے خدا کے دین کے لیے آپ نے لگا دیا ہے وہ مال آپ کا ذاتی بن گیا اس کے اندر کوئی شریک نہ ہوگا مہر آپ کا جنت میں آپ کا وہی مال یعنی آپ دیکھیں کہ حساب کے میلان میں سائے گا ہوگا اسی مال کا قبر کے اندر بعد مومن جائیں گے نا جن کے باقر ہونے سے پہلے اللہ نے کھانے کے قسم کے رکھ دی ہوگی کیونکہ جب مرتا ہے نا بہت پیاس عجبار فرما ہے کہ بہت چاہتا پیاس تو بہت چاہتا رب ہوتی ہے تو جب انسان کیا سبگی ہوئی ہے جب قبر میں کافر ہو گئے لَيَرْضُ قَنَّ عَمُدْ لَهُ رِزْقًا حَسَنَا اب اللہ قرآن نے فرما کہ رزق و حسن آگیا میں انداز دیکھیں گے ان طرح رزق لوگ یعنی آپ گئے لیا کے کھانے کافر ہو تو سب آپ کے سامنے وہاں آگئے تو یہ کھانے قبر کے اندر سے یار کرو لیا بہت چاہتا رہا ہوں پھر کہ ہم ان قبر میں پریشان ہوں گے کہ باتیں سنی تھی اور ہم نے خیال کیوں نہیں کیا تھا جس طرح اب آپ ضروریات پر خلط کرتے تو جب انداز دیکھیں گے بس ایسی آنا ہو جوانی ہو روپے ہو دو روپے ہو پاس روپے ہی رکھیں جو بھی ہو سکے کیونکہ جو روز روز دیتے رہیں گے وہ ہماری قبر میں ہمارا بن جائے گا جو ہم یہاں خلط کریں گے اس کا حشاب ہونا ہے حرام کمایا حشاب ہے حرام کمایا حراب بھی اور حشاب بھی ہے حرام کمایا پھر بھی حشاب لگے گا یہ ہوگا کہ خلط کہاں لگایا تھا کسے لگایا تھا تو خلحادہ میرے عزیز جتنا ہو سکے چھوٹے سے چھوٹا آپ میں کوئی ہو جو بڑے سے بڑا ہو جو پیسہ تیسے محکم ملے یہ سمجھے یہ تو میرا ہو گیا میرا کر کے آگے سیدنا مولانا محمد اللہ طرف اللہ اللہ وطاقب العزوان وطاقب العزوان وطاقب العزوان واسطقل الخرقان وبلغ اللہ سیدنا محمد وعاللہ آئی بیکی منت یتغسران جو آئی میں مغریف خلق حلق 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 بہت سارت دو چار باتیں ہوئی اس کے بعد خلق پہ شروع ہوگا اللہ بابا آپ کا اور میرا یہ آنا بیٹھنا خبور فرما کر اپنی رحمت فرما دے جو کام حضور علیہ السلام نے نکیہ ہونا جو کام امت کر کے دین سمجھے تو کس کا نام ہے بیرہ اب سننے کے بعد یہ جو کام حضور علیہ السلام نہیں حضور علیہ السلام کا دور آدم مبارک اور صحابہ کرام کا دور تابعین کا دور اور اطبع تابعین کا دور یہ دو سو بیس ہجری ہے دو سو بیس ہجری تک تو جو کام ہوا ہو اب کوئی اس کے بعد ایسا کام کرے جو اس دور کے اندر نہیں تھا اور اس کو دین سمجھے تو اس کا نام بیرہ تھا مجلعہی بات اب یہ ہے کہ یہ مجلس سے ذکر کیوں ہوتی ہے بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں بیرہ تھا مجلعہی بات میں اس کی بات حدیث سے اور قرآن کی تفسیر سے میں وعدے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو پورا اتمنان ہو جائے تاکہ ہم دین کو سننے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں عرض یہ ہے کہ قرآن مجید صورت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسْ بِلْنَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَتْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَرَحَشِي يُرِيدُونَ بَجَهَا یہ ایت ناجل فرمائیں کس وقت ناجل فرمائیں آپ سمجھیں کہ نو دس کے درمیان دن کے حضور کے گھر میں حضور پر نادل ہوئی ہے صلات و السلام گھر میں تو شریف فرما تھے نو دس کے درمیان دن کا وقت تھا اور ایام ایسے چھے گروی کے جب میرے نبی مقلم پر یہ آدھ ناجل ہوئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وَسْ بِلْنَفْسَ كَمَا الَّذِينَ يَتْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَرَحَشِي يُرِيدُونَ بَجَهَا اپنے نفس کو بابند کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی پکار میں رہتے ہیں صبح و شام اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اپنے نفس کو ان کے ساتھ بابند کر دیں وَرَا تُتْعُونَ مَنْ أَبْبَلْنَا خَلْبَهُ وَنْ ذِكْرِنَا ایسے شخص کا کہانمانا کہ جس کا دل میری یاد سے رافل ہو کبھی اس کی اطاعت نہ کرنا جو اللہ کی یاد سے رافل ہے وہ قابل اطاعت نہیں ہے قرآن پر جیل نے فرمایا اب جب یہ آیت ناجل ہوئی حضور علیہ السلام گھر سے بہت تشریف لائے اب آپ حوالہ جات رکھنا ذرگی رئی تو میں اب آپ کے سامنے یہ دونوں کتابیں لاجل دکھا دوں گا یہ تفسیر روح المعانی یاد رکھنا تفسیر روح المعانی وہ ہے کہ امت کے علاوہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے یعنی اس قرآن یہ تفسیر جو لکھی گئی ہے تیسے جلدوں کے اندر ہے علامہ آروسی معمود رحمت اللہ علیہ بغدادی نے جو حنفی تھے انہوں نے یہ تفسیر تیسے جلدوں میں لکھی ہے حرف سپادے کی ایک جلد انہوں نے بنایا ہے میرے پاس جب کمر موجود ہے تفسیر روح المعانی ایشی تفسیر ہے کہ سارے پاکستان میں جتنے مشہور علمہ ہیں جو عالم ہیں ہر عالم کے پاس یہ تفسیر موجود ہے جو عالم ہوگا اس کے پاس یہ تفسیر ہے کیونکہ قرآن سمجھ رہا ہے تو تفسیر روح المعانی کے ذریعے سمجھ جائے گا یہ اس قدر خدا نے اس کے شخص کو زمان جائے تھا اس نے قرآن کو پاہ کر کے سامر طابر کر دیا ایک تفسیر روح المعانی اور اے یہ ایک یہ علامہ آروسی بہت بڑے ولی اللہ تھے اور نقش بندی مجددی و درگوں میں سے تھے نقش مخضر خالدہ ہمارے حضرتہ ہیں نا مجددی عرف ثانی یہ ان کے خلیفوں کے خلفان میں شد تھے باروی شدی کے و درگہ ہیں بہت بڑے ولی اللہ تھے اور نقش بندی ولی تھے جو مجدد عرف ثانی سے ان کے جا کر وہ ملٹر بغدار کے رہنے والے تھے تو انہوں نے اس تفسیر کو لکھا اور ایک تفسیر ہے در منصور جس کو امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے یہ جلال الدین سیوتی وہ شخص ہیں جنہوں نے جلگی کے اندر بائیس مرتبہ حضور علیہ السلام کو جلگی کے اندر بلکل یعنی جاک کے ہوئے جس طرح آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں امام سیوتی نے بائیس مرتبہ حضور کو ایسے دیکھا ہے یعنی بیداری کے عالم میں سوئے ہوئے نہیں ہیں بیدار ہیں جاگ رہے ہیں بیٹھے ہیں سامنے حضور ندر آ رہے ہیں اور کھرے ہو گئے تو آپ اس پر غور سرمائے یہ کس مقام کا ولی تھا جو انتہائی مقام کا ولی ہوگا اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ حضور ندر آتے ہیں تو امام سیوتی وہ شخص ہیں جس نے لوگ جو ریڈی نیر کی حالت میں دیکھتے ہیں اور امام جرال الدین سیوتی نے جاک کے ہوئے بائیس مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے یہ نامی صدی کے مجدد مشہور ہیں اب اتنا بڑا شخص کیا نبی پر جھوٹ بول سکتا ہے یہ بات ہو سکتا ہے یہ دو بذرگوں کی بات محسنین نے لکھا ہے اب یہ لفتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر یہ آیت ناجل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں گھر سے باہر نکلے قراش کرنے کیونکہ نبی سب سے پہلے قرآن پر عمل کرتا ہے حضور علیہ میرا نبی مکرم پر جب کوئی آیت ناجل ہو کیونکہ سب سے پہلے عمل کون کرتے تھے حضور علیہ السلام اب اس آیت پر حضور نے عمل کرنا تھا آت بہر نکلے ادھر ادھر دیکھا یاد دیکھا تو چند صحابہ مسجد کے ایک گوشے میں ذکر کر رہے ہیں حضور کہ جل کے پار بیٹھنے کہ مجھے حکم میں رہا ہے کیونکہ یہ تیری ذکر تیری یاد میں بیٹھے ہیں اللہ تیرا احسان کہ مجھے ان کے پار گٹھا دیا احسان 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 آپ سمجھیں کہ اگر صرف ذکر کرنا ہی مقصود تھا تو میرے نبی تلکان ازر کل احیان حضور ہر وقت ذکر میں ہوتے تھی اگر ان فیرادی ذکر ہوتا اس آیت میں تو حضور اکیل خود ہم آبت ذکر میں دے لیکن حکم ملا ہے جواب کے ساتھ ذکر کا حضور جواب کو تراش کر جب بیٹھے ہیں تو اتنے خدا کی تعریف کی کہ اللہ سیری مہربانی اور ہمیشہ تعریف انام پر ہوتے الہم کب کہتا ہے اب کوئی انام ہوتا ہے آپ کوئی جیز میرے کتاب کیا کہیں کہ الہم اللہ نے یہ شان فرمائ والحم اللہ کہیں حضور نے جا کے رین کو دیکھ کر فرما والح میں بھی صحیخ جب آپ کے ساتھ ذکر کر نا پیر کہا جائے تو نبی پر اس آیت میں کیا فتوہ دیا جائے گا نعوذ باللہ مزار پھر سوچے نا انسان کو جہارت کہاں تک پہنچا رہی ہے اگر جماعت کے ساتھ ذکر کرنا پیداتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دلاش کر رہے کے لئے تو خلوی ذکر کر رہے تھے تو معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ ذکر کرنا اس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ مر کر ذکر کرو اس حدیث پر بھی حمدللہ آپ عمل کر کے بہتے ہیں جس پر آپ فرمائیں الحمدللہ کہ اللہ تیری تاریم کی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو میرے عزیز اس آیت اور اس حدیث کے تاتھ ہم یہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بردیوں کو ولی نہیں بناتا ایک انسان میرے نبی نے فرمایا یہ تفلیح حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قبول نہ روضہ قبول نہ حج قبول نہ زکاة قبول نہ عمرہ قبول نہ جہاب قبول دیر سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح تم آٹے سے بال نکال لیتے ہو بیٹی انسان دین سے نکل کر باہر پھینک دیا جاتا ہے